بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بڑے دکھی دل کے ساتھ ایک سخمی دل کے ساتھ ایک وڑا ہم پیغام دینے کے لیے آپ دوستوں قدمت میں حاضر ہوا مجھے میرے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور اس میں مصوف ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب اپنے جلال دکھا رہے ہیں اور وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ماذا اللہ استغفراللہ پاک بی بی فاطمت الزہرہ صلوات اللہ علیہ ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہوئے وہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ ماذا اللہ وہ خطا پر تھی جب وہ فدق مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی مسوم الخطا نہیں تھی فدق مانگنا ان کا خطا تھی جب وہ مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی اور جب حضرت بکر نے آگے سے ان کو حدیث سنائی تو پھر انہوں نے اپنا جو ہے نصار تسلیم ارخم کر لیا لہٰذا ان کو مسوم الخطا کہنا بھی غلط ہے چونکہ وہ فدق مانگنا ہی ان کا خطا تھی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ٹی وی چینل پہ محترمہ سیفی علی خان ایڈوکیٹ صاحبہ انہوں نے بر سبیل تذکرہ بات کرتے ہوئے انصاف کی بات ہو رہی تھی جسٹس کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی سر انصاف کا جنازہ تو اس دن ہی اٹھ گیا تھا جب رسول اللہ کی بیٹی کو ان کا حق نہیں ملا تھا تو سارے ملہ ملوانے یہ جلالی سمیت انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا فتوے دینے شروع کر دی اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی اس کے گھر پہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیا اس کو ملونہ کہا گیا اس کو گستاق کہا گیا اس کو واجب القتل کہا گیا اور جمعہ کے دن پورا احتجاج کیا ہے میں اب پوچھتا ہوں کہ اس بندے نے کیٹاگوریکلی دو ٹوک نام لے کے مخدمہ کائنات پاک بھی بھی فاطمہ تزہرہ سلوات اللہ علیہ ان کی شان میں گستاقی کی ہے بیعت بھی کی ہے اور ان کو کہا یہ ان کی خطاق ہی میں ایک بات کرتا ہوں اہل سنت سے اس وقت مخاطب ہوں میں اگر میں یہ بات کہوں کہ بی بی کو فدق نہ دینا حضرت ابو بکر کی خطا ہے تو سارے ملہ ملوانے میرے پیچھے لگ جائیں گے فتوے شروع ہو جائیں گے میں رافضی ہو گیا میں گستاق ہو گیا میں بیعتب ہو گیا اس کو اوپر ایف آئی آر کروا ہو اس کے پروگرام بند کروا ہو اس کو سنیہ سے نکال ہو اس نے ابو بکر کی گستاقی کر دی بیعتبی کر دی بھائی اگر یہ بات میں کہوں کہ وہ خطا پہ تھے تو میں ابو بکر کا گستاق بن جاؤں تو یہ بندہ آن دی ریکارڈ ہے سوشل میڈیا پہ یوچوب پہ ہر جگہ پہ اس کا کلپ وائرل ہے آپ سن سکتے ہیں یہ بندہ کہہ رہے ہیں فاطمہ توزارہ سلام اللہ علیہ وہ خطا پر تھی آپ مجھے بتائیں آپ کدھر چلے گے وہ خاجہ سراج جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے خود کو اہل سنت کہہ کے اور خود کو بہت بڑے سکالر ہونے کے جو کلیم کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں آج مجھے وہ نظر نہیں آ رہے وہ جو اس وقت سیفی علی خان کے خلاف نکلے تھے آج اس جلالی کے خلاف کیوں کسی کا بیان نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے کوئی صحابہ کے خلاف بات نام لے کے کرے بھی نہ تو آپ کی غیرت میں جوش آ جائے آپ باہر نکل آ جائے آپ اس کو کہیں یہ گستاف ہو گیا یہ بیعدب ہو گیا یہ ہو گیا یہ وہ ہو گیا اس کے اوپر فیار کٹوائیں تو اہلِ بیعت کی شان پہ کوئی جو مرضی بانگتا رہے اس کو کھلی چھٹی ہے کوئی اس کو روگنے والا نہیں کوئی اس کو لگام ڈالنے والا نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ادارے کدھر ہیں آج پاکستان کے ادارے کدھر ہیں پاکستان کی عدلیہ کدھر ہیں آج پاکستان کی حکومت کدھر ہیں آج پیرانِ عظام کدھر ہیں آج صداد کدھر ہیں آج علماء کدھر ہیں وہ رافضیت کے شیعت کے فتوے لگانے والے کدھر ہیں آج سنیت کے پھیکے دار کدھر ہیں میں آج صداد سے مخاطب ہوں آپ سے پوچھتا ہوں میں کبھی یہ بندہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کو کھنلم کھنلا سریعام سب کے سامنے کافر کہتا ہے دو دو گھنٹے ان کو کافر کہتا ہے ان کو مشرق کہتا ہے اور آج تو اس نے انتہا کر دی اب آپ کی دادی اس کو سریعام کھنلم کھنلا ان کو خطا پہ کہہ رہے ہیں وہ بدبخت ان کو خطا پہ کہہ رہے ہیں جن کی تظیم کے لیے تاجدارے کائنات کھڑے ہو جایا کرتے تھے میں ایک سوال کرتا ہوں مولوی جی ملہ جی خارجی جی ناسبی جی میں ایک بات کرتا ہوں پاک بی بی کی آمد پر اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ وہ تو حق پر ہو گئے اور جو اپنا حق مانگنے آگئی آپ کی نظر سے وہ خطا پہ تھی وہ جو بی بی کے پروٹوکول کے لیے کھڑے نہیں ہوئے اس بی بی کے پروٹوکول کے لیے جب تاجدارے کائنات کے پاس آتی تھی تو حضور کھڑے ہوئے جائے کرتے تھے جن کے پروٹوکول کے لیے جن کی آمد پہ اللہ اپنی شان کے مطابق کھڑا ہوتا تھا وہ میرے مصطفیہ پاک بی بی فاطمہ تو زہرہ کی آمد پہ کھڑے ہو جائے کرتے تھے وہ بی بی میرے آقا فرماتے ہیں جب کی آمد کا دین ہوگا ساری کائنات کو حکم دیا جائے گا کہ گردنے جو کہا لو نظری نیچی کر لو مجھ سے بات نہیں ہو رہی میرا تیر بڑا زخمی ہے میرا دل بڑا دکھی ہے امبیاء اکرام بھی جس کے پروٹوکول کے لیے گردنے جھکا لیں گے اس بی بی کی آمد پر اپنی نشستوں پہ بیٹھنے والے تو حق پہ رہے مولوی جی اور وہ جو اپنا حق مانگنے کے لیے آگئی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطا پہ تھی وہ کہتے ہیں لانتی بکواس کرتا ہے کہتے ہیں جب وہ حق مانگ رہی تھی فتح مانگ رہی تھی تو خطا پہ تھی تو مسومر خطا کیسے ہو گئی کسی امام اہل سنت نے آج تک یہ جملہ نہیں کہا جو یہ جملہ کہہ رہا ہے آپ بخاری کو پڑے مسلم کو پڑے ابودعوت کو پڑے نسائی کو پڑے ترمزی کو پڑے ابن ماجا کو پڑے حاکیب کو پڑے قستلانی کو پڑے اب اسکلانی کو پڑے سیوتی کو پڑے بہکی کو پڑے تبرانی کو پڑے قاضی یاد کو پڑے ابن حضر مکی کو پڑے علوسی کو پڑے شیخ اسماعیل حقی کو پڑے فقر الدین رازی کو پڑے جلال الدین سیوتی کو پڑے ابن ابی حاتم کو پڑے قاضی سلاولہ پانی پتی کو پڑے امات الدین ابن کسیر کو پڑے علامہ وحید و زمہ کو پڑے علامہ ابن تیمیہ کو پڑے امام مالک کو پڑے امام شافی کو پڑے امام محمد بن حنبل کو پڑے امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑے ابو یوسف کو پڑے پڑھ لیں کسی ایک شخص نے بھی آج تک یہ جملہ نہیں کہا جو یہ بدبخت نانتی کہہ رہا ہے کسی شخصیت نے آج تک پاک بی بی کی شان میں اس طرح کا جملہ نہیں کہا اس طرح کی گستاخی اور بیعدبی نہیں کی جو یہ کر رہا ہے جس گھر پہ اللہ کا سلام آتا ہے جس گھر پہ اللہ کا درد و سلام آتا ہے جس گھر کی حرمت کے لیے جبریل اندر داخل نہیں ہو سکتا اور میں پتانا چاہتا ہوں قاضی سناولہ پانی پتی کو پڑھو عبد الرعوف المناوی کو پڑھو امام سہیلی کو پڑھو علامالوسی کو پڑھو وہ سارے لکھتے ہیں میں آپ کو سینکڑوں حوالے دے سکتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ تظہرہ چونکہ آقا علیہ السلام کا ٹکڑا ہے جسم کا بدہ ترسول ہے لہٰذا وہ شیخین سے افضل اور عالی ہے جلالی صاحب سنیت کا ڈڑورہ بڑا پیٹھتے ہو اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ سنیت کہتے کسے ہیں اب یہ معاملہ میں تجھے حل کر کے دکھاؤں گا وہ کہتے ہیں ابو بکر او عمر او عثمان او ان سے افضل اور عالی ذات فاطمہ تظہرہ کی داتا ہے سلوات اللہ علیہ اس بی بی کی ذات پر صرف شیعت کی زید میں اس طرح کرتے ہو میں آج سوال کرتا ہوں حسینی سرکار آسان آلیہ چیچا مطنی گولہ شریف والو نصیر عبدی نصیر شاہ صاحب کی آلولات پین بحر علی شاہ صاحب کی آلولات ایدگا شریف والو چھالے شریف والو سید انتسارن لحسن شاہ صاحب دیٹا شریف والو کری شریف والو نصیب لحسن شاہ صاحب دشان شاہ صاحب سلطان بہو والو داتا گنجبک شریح جویری والو حجرہ شاہ مقیم والو میں صداتِ اکرام کو آج پکارتا ہوں پیرانِ اعظام کو پکارتا ہوں سید الاسر شاہ صاحب جماعت علی شاہ صاحب کے جانشینوں آج میں پیرانِ اعظام کو صدا دیتا ہوں آج تمہارے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے آج مقدومہ کائنات کی ذات پر حملے کر رہا ہے وہ بی بی جس کے احترام کے لیے نبی کھڑے رہے فرشتے کھڑے رہے وہ جو سب سے سچی ہے قرآن میں آیتِ مباحلہ میں جن کو صدیقت القبرہ ڈکلیئر کر دیا ہے وہ جن کو حضرتِ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کائنات میں فاطمہ تُزہرہ سے نہ میں نے افضل کوئی دیکھا ہے نہ میں نے فاطمہ تُزہرہ سے بڑھ کر ان کے بابا کے بعد کوئی سچا دیکھا ہے وہ مقدومہ کائنات کی ذات پر یہ بندہ تان کرتا ہے آج کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں آج کوئی اس کو روکنے والا نہیں آج کدھر مر گئے وہ سنیت کے ٹھیکے دار جو کہتے تھے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی ہو گئی صحابہ کی شان میں بیعت بھی ہو گئی جو ٹیلی فون کر کر کے اہل سنت کو کہتے تھے لاما یاسین قادری کو نہ بلاو یہ گستاخ ہو گیا آج ان سنیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جو ابو بکر رضی اللہ کا نام بھی نہ لے بات کرے تو تم کہو کہ ابو بکر کا گستاخ ہو گیا تو یہ تو نام لے کے پاک بی بی کو خطا پہ کہہ رہے اب مجھے بتاؤ نا اب تمہاری غیرت کیوں نہیں جاگی آج تمہارا ایمان کدھر گیا اس کا مطلب ہے تم دنیا کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہو کہ نبی کی گستاخی بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے اللہ کی بھی ہو جائے تو میں منظور ہے اہلِ بیت کی بھی ہو جائے تو منظور ہے بس چند سے باقی نہیں کدھر لے کے جا رہے ہو دین کو سنیت کے بڑے ٹھیکے دار بنتے ہو میں پوچھتا ہوں کدھر گئی تمہاری سنیت آج تک کسی شخصیت نے کسی شخصیت نے آج تک یہ جملے نہیں کہے آج میں پوچھتا ہوں طیب شاہ گلانی صاحب آستانہ علیہ چک نمبر 33 فیصلہ باد آج میں پوچھتا ہوں سعدات اکرام کو سید طہر شاہ گلانی صاحب آج میں پوچھتا ہوں ہندوالوں سید سرور چشتی صاحب آج میں سعدات کو مخاطب کر رہا ہوں آج دنیا کی سعدات کو کہہ رہا ہوں شرق سے گرب تک شمال سے جنوب تک پوری کائنات میں آقا علیہ السلام کی جو سعدات ہیں آج ان سے مخاطب ہوں آج دیکھ لو اہل سنت ہونے کے جو دعوے کرتے ہیں کہتے ہیں سنیوں سے پڑھ کر کہ ان اہل بیعت سے محبت کرنے والا ان نام نحاض سنیوں کا بھی کہتا ہوں آج تمہاری عیرت کدھر ہے آج تمہاری سنیت کدھر گئی ہے آئی تو وہ سرے آپ بھانک رہا ہے آج کوئی نہیں اس کو پوچھنے والا آج کوئی نہیں اس کو روکنے والا اور آج اپنے سکیجوں پہ اس کو بلا رہے ہو میں سعدات کو کہتا ہوں آپ کی عزت پہ اس بندے نے ہاتھ ڈالا ہے اور یہ اس کے جملے ریکارڈڈ ہیں میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا پورا سوشل میڈیا پہ اس کا یہ کلپ وائرل ہو چکا ہے آج کدھر ہیں وہ جو کہتے تھے ہم سے بڑھ کر کون ہے اہلِ بیعت کا دفاع کرنے والا آج کدھر مر گئے ہیں وہ آج کدھر ان کی زبان پہ چھلے پڑھ گئے ہیں جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بڑا گرجتے تھے بڑا پچاس پچاس زار مان کے جو تقریریں کرنے کے لیے جایا کرتے تھے کہتے تھے ہم سے بڑھ کر کون ہے سننی آج پوچھتا ہوں وہ کدھر سن بیٹھے ہیں آج وہ سہدہ کائنات کی زبان پہ تہن کر رہا ہے ان کی عظمت پہ ان کی عرفت پہ اور ماز اللہ کہہ رہے ہیں وہ ان کا حق ہی نہیں تھا وہ خطا پہ تھے میں سپریم کورڈ پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان کے اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان کی عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا رہا خدا رہا خدا رہا اس کو روکو کبھی آپ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے کبھی آپ کے لاک ڈاؤن کو نہیں یہ مانتا کبھی یہ کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے یہ صداعات کے اوپر اس طرح کے حملے کرتا ہے لیکن میں اس کو یہ حملے کرنے نہیں دوں گا میں آپ اس کو بتاؤں گا کہ مقام فاطمہ تو زہرہ کیا ہے تھوڑا سا انتظار کرو میں اس طرح تمہاری دجیاں بغیروں گا کہ تیرے بڑے کبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے میری کئی بات کو رات نہیں کر سکیں گے ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں ہم تو پیار کی بات کرتے ہیں ہم تو فرقواریت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں ہم تو قریب کرنے کی بات کرتے ہیں میری تحریک سراتạo سے ان اللہ کے فضل و کرم اسے دنیا جانتی ہے ہم تو قریب کرنے کی بات کر رہے ہیں ہماری سٹاغل تو ہے قریب آ جاؤ نفرتیں ختم ہو جائیں یہ جو مسل کی جنگ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہر وقت کوئی موقع ہی زیادہ نہیں کرتا جب یہ اس طرح ہوا نہیں دیتا مسئل کی جنگ نہیں کرواتا لوگوں کو لڑواتا نہیں لوگوں کو مرواتا نہیں اس طرح کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اہل سنت کے اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے ماہوں سے بہنوں سے دوستوں سے علماء سے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ سنیت نہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں پاک بی بی فاطمہ تو زہرہ کبھی خطا پہ نہیں ہو سکتی حضور علیہ السلام کی آل اولاد حضور کے جگر کا ٹکڑا وہ کبھی خطا پہ نہیں ہو سکتی اس نے قبر میں جلالی نے کام نہیں آنا حشر میں اس نے کام نہیں آنا میزان میں اس نے کام نہیں آنا خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے عقیدے درست کر لو اپنا ایمان بچا لو اور صداد کو بالخصوص کہتا ہوں میں پوری دنیا کے سادات کو کہتا ہوں اور ان سنیوں کو بھی کہتا ہوں جن کے دلوں میں حضور کی آل کی محبت ہے اپنے بچے بچیاں جو اس طرح کے لوگوں کے مدارس میں آپ نے تلیب کے لیے بھیجے ہوئے ان کو واپس بنا لو یہ بندہ آپ کی نسل میں خارجیت برنا چاہتا ہے یہ آپ کی آنے والی پیڑی میں نسل میں ناصبیت کے جراسیم کنوائٹ کرنا چاہتا ہے اس سے خود بھی بچو اپنی نسل کو بچاؤ اپنی آل کو بچاؤ اپنی اولاد کو بچاؤ خدارہ بچو ایسے ناصبیوں سے ایسے خارجیوں سے یہ پورا ایک ڈولہ ہے جن کو میں بے نکاب کر رہا ہوں جن کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کوئی باستہ نہیں میں نے چودہ سو سال کی سنیت بتائی ہے آپ کو کسی ایک اہل سنت کے مہتیس نے فقی نے مجدد نے مفسر نے معرخ نے فقی نے آج تک پاک بی بی فاطمہ تظہرہ کی شان میں یہ اس طرح کا جملہ نہیں کہا کہ ماذا اللہ وہ خطا پہ تھی کسی نے نہیں کہا کسی ایک شخصیت نہیں کہا یہ کہاں سے نیا سنی پیدا ہو گیا مجھے بتاؤ یہ سنی نے یہ خارجی ہے مجھے بتاؤ